پکروں دین کے داتے میرا گن یا گننا بیچاروں کوئی مٹی کا کیا تو پیسوامی مانس کی گتے ہی بلہاری کری اپنے دیوہاری صدوار جن مانستے دیو تے کیے کرتنا لگی وار گوڑی محلہ نوہ سادو رچنا رام بنائی ایک بن سے ایک استھر مانے اچرج لکھیوں نہ جائی سادو رچنا رام بنائی ایک بن سے ایک استھر مانے اچرج لکھیوں نہ جائی رہاو کام کرود موبس برانی ہار مورت بسرائی چوٹھا تنسا چکرمانیوں جو سپنا رہنا آئی جو دی سے سو سگل بنا سے جو بادر کی شائی جان نانک جگ جانیوں میں تھے آ جو دی سے سو سگل بنا سے جو بادر کی شائی جان نانک جگ جانیوں میں تھے آ رہ رام شرنائی پر مسلمان جو تانتن ساتھ گروہ صاحب شریف گروہ گرن سیو سچے پادشاہ جدی پامن بوطر حضوری اندر صبح ایمان ست سنگی پیاروالے وڈپا گے ہو گروہ کی گودچ بیٹھ کے ساتھ گروہ پاس حجدی امرت میں بانی نہ جڑے ہو صاحبہ نے کرپا کیتی ہے ساتھ گروہ پاس شجدی پامن بانی گروہ تیک بہادر سیو دی پامن بانی دی بچار کرندہ سپاک شما براپت ہویا ہے آؤ ساتھ گروہ سچے پادشاہ جس پامن شبد دا پاتھ آپ نے سرون کیتا ہے پامن شبد گوڑی راگ اندر گروہ گرن سیو دی پامن انک دو سو انی اوپر سبائی مان ہے اور تانگروہ تیک بہادر سیو نے پرمیشر دی بنائی ہوئی رچنہ جڑی ہے او صدا جکر کر کے دسیائے کی منوخ پرماتمہ والو بنائی ہوئی رچنہ میں چرے کے وائی گروہ نو ویکھن دی پڑھائے اس نے پرماتمہ دی مورتنو وسار دیتا تے جو چیز بنس نہار سی انہوں ساچ مان بیٹھا تے ساتھ گروہ کہندے پھر ایک دن خود بھی بنس جانا ہے پر اس گالدہ بھی خیال جہن چو کٹ دیتا ہے تے گروہ تیک بہادر ساتھ گروہ جی اس بارے بار بار پریرنا دین دی آؤ شبت دی بچار رم کرن تو پہلا گروہ بکشی فتح نال سانج پائیے دے ہو اسیس پیار نالا خووائے گروہ جی کا خالسہ واہ گروہ جی کی فتح منوکھ جیڑا ہے نا انہیں سنسار اندر جدو جنم لیا تا اس ویلے جمیں جمیں ہوش شمبالی ہے پر میشر دی بنائی رچنا دی سمجھوں لگ گی تا اے ہی سمجھ بیٹھا ہے پی جو کچھ اپنے کول ہے اے ہی میرا ہے اے ہی ساچ ہے پر ساتھ گروہ پادشاہ دی بار نہیں کہتی نہیں جو تو سویکھ رہا ہے جو سمجھ رہا ہے یہ ساچ نہیں ہے ایک پرم پر لکھا ہے ساتھ گروہ نے کہا پر میشر دی بنائی ہوئی رچنا جڑی ہے نا وہ کدہ بھی ہے کچھو گروہ سا ہے پادشاہ جنہ تنال اے جکر کچھو بھی ساتھ گروہ رچنا بنائی کنے ہیں سنساج رچنا کیتی کس نے کیونکہ اس بارے بڑے وچار نے کس نے آکھا ترتی نوں کوئی پانی چڑو برہی سی جنوں ورا ورگی ان چک کے پانی اترتار دیتا تے یہ ترتی بن گئی کس نے کوش منوت تے کس نے کوش منوت منی پر اس بارے کوئی نہیں جانتا بھی ترتی یہ سنسار کیونکہ رچیا گیا ہے مالک جن سسٹ ساجی سوئی ہر جانے تا کا روپ اپارو انج کہہ لئیے گرنانک نے آکھا تھیت وار نہ جوگی جانے رت ماہ ہونا کوئی جا کرتا سرٹھی کو ساجے آپے جانے سوئی میرا گھرو آنڈا بھی کوئی تھیت کوئی دین کوئی وار کوئی شماں کسے نوں نے یہ گال دا پتا پی اے ترتی دی رچنا کس سمیں ہوئی کیڑے دین ہوئی تے مالک نے جے پتا ہوندہ نا جے وقت با سمیں دا کاجیاں نو پتا ہوندہ تا او لکھ دین دے وقت نہ پائیو کا دیا جے لکھنا لیکھ قرآن نہیں تا او بھی قرآن چھو لکھ دین دے بھی آ وقت سی سما سی آ دین وار سی دھو ترتی بان رہی سی جاں بنی سی تائیں کا مالک نے جوگی بھی نہیں جان دے قادی بولا کوش بھی نہیں جان دے تو ایسے کر سیب سچے پاشا کہیں دے نے گروہ تیگ بہادر سیب نے کچھو بھی رچنا پھر بنائیں کیسے نہیں ہے کہ دے بنائی تے پرمیشر نہیں ہے پر ایسے بارے کوئی خیال نہیں ہے پکہ دوں بنائی ہے کیسے دین بنائی ہے مرک نے تُو نے ایسے چکڑے چپیا جی لوڑ نہیں پکہ دوں بنائی ہے تُو اس کو کی لیانا اے ویکھ جی تُو بان گئی تا تیرا ایسے جنم ہویا ہے تُو رچنا پھر چاہ آیا ہے پرمیشر تی نظر ہوئی ہے تنو منکھا جنم میں لیا ہے تِو مارے کے دیر اس رچنا پھر چاہ رہ کے پرمیشر نو کتا جاننا سمجھنا کتا ہے گروہ تیگ بہادر سیب پاچھے کے دینے آدھا سا رچنا کیسے دی بنائی گئی ہے پندے سادو رچنا رام بنائی ہی سادو لوگو اے رچنا رام والوں بنائی ہے ہون رام کون ہے دسرت دے پتر دا چکر نہیں ہے یاد رکھنا گروہ گراند صاحب مہارا آج نے جڑا چکر رام شبد بانی چے برتے ہیں پھر ایدہ مطلب اینہ لینہ پھر شاید دسرت دی جی رام دے پتر وار واسطے آیا نہیں بڑے ایسے ایسے ویکھے بندے جیڑے ستیجاں اوپر ایک گالا کہہ گئے نہیں شرعام کہہ رہے نہیں پھر جنہی بار گروہ گراند صاحب رام شبد آیا جی یہ دسرت دے پتر واسطے آیا نا جی بلکل نہیں جی دوں دسرت دے پتر جی رام جی بار جے کر آئے گا تو اوپر شبد آئے گا رووے رام نکالا پہا سیتا لشمن وچھڑ گیا تے ساتھ گرن پچھوں سے رچنا کیسے رام دی ہے بانی چی جواب پہنے اپنا کدھی خیال نہیں کیتا اس بارے نہ کدھ سیج پاتھ نہ کدھ ساتھ گرن دی بانی دا تیان دیتا ہے ساتھ گرنے سوال بھی بانی چاکی تے دے جواب بھی وچھے رکھے ہوئے ہیں کبیر نے پچھو کہیں لگے کبیر رام کہن میں پید ہے جا میں ایک بچار سوئی رام سبے کہے سوئی کوت کہار کہنے رام کہن میں چوی کوئی کسی دا آپو اپنا بچار ہے پر ایک دن میں اپنی بچاریں دے رہے ہیں سوئی رام سبے کہے سوئی کوت کہار ایک رام وہ جنہوں ساری دنیا کہہ رہی رمیا ہویا رام ایک وہ جنہیں کوئی شکوتک دنیا دے آکھے کیتا ہے جنہوں دسرشت پتر آکھتے ہیں پھر نال جکر کیتا ہے کبیر رام میں رام کہو رمے ہوئے انہوں رام کہو جنہوں ساری جگہ رمیا ہے کبیر رام میں رام کہو 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 مہیں ببیگ ایک انیکہ مل گیا ایک سمانہ ایک ایک تے انیکہ تھا ماتے جا کے مل گیا ایک ایکو تھا رہا جڑا انیکہ تھا ماتے ملیا ہے اسے لوگ آب نام دیو نے آکھا ہے سبے کٹ رام بولے رام بولے رام بنا کو بولے رے ایک لماتی کنجر چیٹی بھنجن ہے بونا نارے اسثاور جنگم کیٹ پتنگم کٹ کٹ رام سما نارے میرے گروہ کہتا ہے وہ ہی سمجھ لیا ہے ساری جگہ رمیا ہویا وہ یہ تاں سارے تھا تے جڑا تھا وہ سیاں او میرا رام او میرا واہ گروہ ہے اکال پرکھ ہے پرماتما ہے جائے جائے پیکھوں تہیں حضور دور کٹ ہونا جائی راب رہے آسر پتر میں من صدات آئی سبے کٹ رام بولے سادو رچنا رام بنائی یہ رچنا وائے گروہ پرمیشر رام اکال پر خدی بنائی ہوئی ہے ہون رچنا بڑی کے دان دیئے بیکھو سہ پاچ سکند جیسے جالتے بودودا حپ جیبن سینیت جگ رچنا تیسے رچی کونانک سنمیت جدہ پانی ہوتے بلبلہ ہوئے بلبلہ ہوتی بہت ہی لمحی عمر تھوڑا ہوں دیئے کوئی جیسے جالتے بودودا اپ جائے اپ جدہ یا نا پیدا بڑی شیطی بنے ہیں پر بھن سینی شیطی بھن سینی جن شیطی بندہ ہے اونی شیطی ٹوٹ جند ہے ختم ہو جند ہے پر جنا کو سما او سدی ہوند ہے سمجھ لو منوک ایدان دا ہی ہے پتہ نہیں ایس دی ہوند کیڑے بلے ختم ہو جائے جیسے جلتے بودودا اپ جیبن سینیت جگ رچنا تیسے رچی کونانک سنمیت جگ رچنا سب چھوٹھ ہیں نال صدت ہے سادو رچنا رام بنائی ہون جر بنائی رچنا رام نے تو نالی بھی گل کہتا جگ رچنا سب چھوٹھ ہے جان لے ہو رے میت کہنان کتھر نار ہے جن بالو کی پیت بالو کی پیت میں نے ریت دی کاند ریت دی کاند بنا لئی ہے کھلار لئی ہوئے نا دی تک گلی ہوئے تک کھلار لئے ہو پر سک جائے گی وہ چڑ جائے گی تو گروہ پاچھ شکندے نے ایسے تراہیں بندے سنسا دی رچنا ہے مارکنی نو ایک گل جاد رکھنا رچنا نو چھوٹھ ہوئی کیا ہے پر نالی بھی گل کیا ہے اے جگ سچے کی ہے کوٹھڑی سچے کا وچواس یہ سچے دی کوٹھڑی بھییا سچے دا وچواس بھییا ہونے دا مطلب کنفیوزنے سے گل دی پیدا ہون دی ہے پھر ایک پاس ہے رچنا چھوٹ دا سرے ایک پاس ہے سچے جاکتی کوٹھے پر میشار دی کوٹھڑی بھی کہہ رہے نہیں دا مطلب ہے دو اجران دی دنگا تے منوکھنے ایک مان رہنے پھر سنسار جے ڈائنا ایک چمیلا ہے ایک پاس دا سرے پھر جنا لوگاں نے پرماتمانو نہیں ویکھیا نا سمجھیا سنسار جے ڈی رچنا چھ آئے تے ہیں گے نے نا کدے ویگروہ نو جانے آنا پرماتمانو سمجھیا کدے اونا واسطے سب کچھ چوٹھی اونا واسطے ایک مایا سب کچھ ہے پرمیشار دا نام کجھ نہیں او آئے تے ختم ہو گئے پر ایک پاس ہے او نے جنا نے پرمیشار جے ڈی رچنا مچھ رہ گے پرمیشار جے ڈی رچنا نو سمجھیا جانے آن ویگرو دی شفت کیتی اونا واسطے رچنا جگتہ اے رابدی کوٹھڑی بن گئی ہے دو ایتران دے منوخنی نا ایک رابدی کوٹھے ہوئے جے دان دے آئے او میں چلے گئے ایک او جڑے آئے کچھ کھٹکے گئے لاہا کھٹے ہو دے آڑی والے سی جڑے اے دان دے سی ساتھ گروہ نے جکربان جا کیتا ہے سب کٹھے ہوئے آیا کرجا سنوات بٹایا گرم کھلا ہا لے گئے مانمک چلے مول گوائے چیو جیڑے آئے جنہ رچنا ویچ رہ کے رابنو جانے آن او گرم کھلا ہا لے گئے تے جنہ نے رچنا ویچ رہ کے رابنو نہیں جانے آن او آپنا مول بھی گوا گئے تے سیب گروہ تیک بادر سیب تائیں داس نے رچنا بنائی رام دی ہے پرا بنائی انہیں کھیڑ کے اس طرح دی ہے اس کھیڑ بچ رہے کہ اس نے جاننا ہے اس سمجھنا ہے وہی گروہ درچنا اس تکرین ایک جانا انتنا پارا بار نانک رچنا پرب رچی ہی باو بد انک پرکار باو بد بڑیاں ویدیاں آڑ رچنا رچی ہے اس نے ان کے دان دی ہے اس رچنا جو ہو کی رہا ہے کہیں دے کئی کوٹ ہوئے پوجاری کئی کوٹ آچار بہہاری کئی کوٹ پہ تیر تھواسی کئی کوٹ بن پر میں اداسی کئی کوٹ بید کے سروتے کئی کوٹ تپی سر ہوتے کئی کوٹ نبتن نامتے آوے نانک کرتے کا انتنا پاوے پھر ایک تے ایک پاوڑی جی داست دتا پس جڑے رابنو پت تیاؤن تورے ہوئے سی رابنو پاوڑ تورے سی جنہ نے دو تراندے منوک ہوندے ایک رابنو پاوڑ والے ایک رابدہ انت پاوڑ والے جنہ تے رابنو پاؤن دی کوشش کیتیوں نے پا لیا جنہیں انت پاؤن دی کوشش کیتیوں ختم ہوگئے پر انت نہیں پا سکے کئی مالکنیاں کئی کوٹ جڑے پجاری بن گئے ہی نا یہ انت پاؤن تو روپے سی پر نال کہے اس رچنا میں اچھے پر مہاتما دی رچنا کڈی کو بڑی ہے کنی کو مہان ہے کنی کو وشال ہے نان کرتے کا انت نہ پاوے اس رچنا میں چیتنا دے بھی آگے نے پی کئی کوٹ پہ اب مانی کئی کوٹ آنڈ اگیانی کئی کوٹ کرپن کٹھور کرپن کٹھور مطلب کنجوس بندے تے کٹھور دے لواڑے کئی کوٹ کرپن کٹھور کئی کوٹ اپی گاتم نے کور اپی گاتم نے کور دارت ہے جڑے کہے اندروں پہ جے نہیں نے کور میں نے بلکل کورے نے اندروں یہ رچنا میں چی ہوں جے نے سارے کئی کوٹ پہ گاتم نے کور کئی کوٹ پر درب کو ہی رہے ہیں کروڑائی دا دے نے رچنا دے وچ رہے کے جڑے دو جہتان گھو رہے ہیں کدرت نیکیاں کدرت منیاں بدیاں کدرت مان ابمان کدرت جاتی جنسی رنگی کدرت جی جہان جنہوں گرنانک نے ایمیں بیاکیا لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ ٹھگیاں لکھ گا لکھ لکھ ٹھگیاں پینامیاں رات دنس جینال اسی طرح حضور پاچ سیکھیں دیں اے نے کئی کوٹ پر درب کو ہی رہے کئی کوٹ جڑے کروڑائیں تان کسی دا کھو رہے ہیں پر دوکھ نہ کرے جڑے کروڑائیں دوکھ دائی جانے پر مالک پاچ سیکھیں دیں یہ سب کچھ تسی ویکھ لاؤ پھر بھی تسی یہ گھلو اکھو کبھی نانک کرتا نانک جڑے کرتے ہیں پرمیشن جو کھیڑ بنائی جنا وہ دی کھیڑ رچنا مالک سچا پاشا آپ ہی جانتے ہیں نانک کرتے کی جانتے ہیں کرتا رچنا اس سے کر کے گروہ تے گا بہادر صاحب کہیں دیں مالک نوں سنسار دے دنیا دے لوگانوں کہیں دیں بچنا وائے گروہ نے بنائی ہے سا دو رچنا رام بنائی ایک بنس ہے ایک استھر مانے ایک بنس ہے ایک دا لینو سیاری تے ککینو سیاری ادارت اندہ بہو بچن شبد مطلب کئی بہت سارے ایک بنس ہے مطلب بہت سارے تھے جنسان ہارنے ایک استھر مانے جڑا ایک شبد ہے ادارت ایک اکال پرکھوائے گروہ استھر صدا رینوالا اوہ پرمات میں ہے جدے تو یہ سمیدہ اثر کوئی دی صدا تھیر رینوالا ہے باقی جو کچھ سنسار تے آیا ہے ایک یاویں ایک جاہیں اٹھ ایک یاویں ایک جاویں اٹھ رکھئے نام سلار ایک اپائے مانگتیں ایک ناوڑے دروار اگے گئے ہیں جانیاں مرناویں ویکار ایک داتے ایک پہ کھاری جی سب تیرے چوج ویڈانا ہے میرے مالک سریاں تیریاں کھڑناں چال رہی ہیں رچنا تو بنائی ہے پر رچنا نو سارے یا نہیں سمجھیا سارے یا نہیں جانیاں بنائی واہ گروہ کالا پرکھنے اچھتا تو رچنا رام بنائی سارے روپ اوڈے نے ساری بنائی ہوئی کھیڑوسدی ہے سہستا و نینہ نینہ ہے تو ہکو سہست مورتن نائے گتو ہی سارے رچنا اوڈی ہے سارے جی بنائیں اوڈے اوڈے اپنے نے اس ساریاں میں چبیٹھا ہے پر جنہ نے انہوں اس طریقے نہیں جانیاں انہا واسطے اوہ سنسارتے آئے جا نہیں آئے پشو سمان ہوکے چلے گئے ایک آئے سی سنسار وچ کچھ دنیا وچ آکے مالک دے نامدہ لاحہ کھا ٹکے لے کے گئے جنہ رچنا رام وچ رہ کے رچنا رام دی وچ رہ کے رام نو جان لے سمجھ لیا پرمیشن نو جان لیا گروہ ابن سنگھ مہارا شوٹی عمر سیگے پٹنا صاحب رہن دے سیگے پندت شیو دات ہو تھی ریندہ ہے تے پندت شیو دات گنگا دے کنارے جار کینہ بڑی پوجا کردہ ہوندہ سیگا ہے انہیں گنگا دا پانی گنگا دا جاڑ پا رکے لیا ہونا تے سارے چھے بانٹ دینا لوکانو کہنا میں گنگا جال دا کار بچ ورطو بیار کردہ ہماردو کار پانی گنگاڑا برط دا میرا کار بڑا پویتریا تے لوکانویں گنگا جال دیندہ ہوندہ سیگا پر اس نے اسے گال نو سمجھا پی جو گنگا ہے جو سرستی ہے جو رجنہ آ رہا ہے او رام ہے مطلب دشرت دے پو تردہ جگرہ انہیں سمجھا پی انہیں بڑایا گروہ گوبن سنگھ مہارہ سچے پاس شاہ جی دی وڈے آئی اس نے سونی انہیں آکھا میں تینوں تا منہ گا جی رام روپ منہ درشن دے گا رام روپ منہ درشن دے گا تاں گروہ گوبن سنگھ مہارہ سچے پاس شاہ نے برکت وقت مالک سچے پاس شاہ دی تو مہارہ جنہیں اس نے درشن دیتا ادھا کا پرم دور کیتا پی سارا کچھ رام ہی ہے پا پرماتمہ ہی ہے جڑا بھی جیو بنیا جڑا انسان بنیا جڑا ترتی تے آیا سب او دا یہ روپ ہے اس تو بکھرا کوئی نہیں ہے پہی کسے ایک نونہ مہان جان سب دنیا اس سے دی ہے سب تو مہان پرماتمہ ہے جڑے ویم پرم پکھانڈ کرم کانڈ کردہ سارے ساتھ گروہ ساہی نے ہٹا دیتی تے سمجھ دیتی ہے پی پرماتمہ اکال پرکھن کرم کانڈ چنگیں نہیں لگ دے پرماتمہ اکال پکھنو پیار تے پامنا چنگی لگ دی ہے ایک رام رمے ہوئے رامنا جوڑ دتا گروہ سنگمہ راہ سچے پاہش جن نے اس سنسار میں چرے کہ ساتھ گروہ ساہی نے بانی چیہ ہوتے سکھا کے گئے سکھا اس سنسار میں چرے کہ جن نہ کرم ہو سکے پڑا کرم نبامی برا نہ کریں کے سیدہ کوئی لاحہ لے کے جانا ہے سچنا مچا کے مول نہیں گوانا تو گروہ پچھو کہ دا کریں ادارن گروہ تیگ بہادر سہمار آئید جیوان دی ہے درشن کرامہ تانگروہ تیگ بہادر سہمار آئید جن ایسے گالی سوچی دیتی ہے پلہ کرم کمیں کرنا ہے تیراب کمیں بیکھنا رچنا مچ رہے گی بابے گروہ دیتے دا ناندکار جسی تانگروہ تیگ بہادر سہمار سہمار بڑے پراب گروہ آرگوبند سہمار بڑے پتر انہ دا ناندکار جب برات چڑھ دی ساکھی اپنے سرون کی صرف سٹوک ماتر والا دین آیا سیال دا دین سیگا ایک بچہ برات پیہ ویند آیا جدا تیڑوں بھی ننگا تے بشروں پیاروں بھی ننگا بستر کوئی نہیں تھانڈ لگتی تھانڈ دا موسم سیگا بے بے ماتا نانکی جی گروہ تیگ بہادر سہمار دے ماتا جی ماتا نانکی جی نے بڑی سندر پشاک تیار کروای ہوئی سیگی پہنن واسدے تا بچے نو جا کے ویکھیا گروہ تیگ بہادر سہمار آئے شوٹی عمر سی مار آئی دی 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 تی بچے نو دیکھیا جا تھانڈ جا تھار رہا سی کام رہا سیگا پر برادر بیکھ رہا سی تمہارا ایک کوئل چلے گئے حضور پوشید تیری مان نے تنو بستر نہیں باگ جاتے وہ آکھر لگا بھی جے ہون دے دے میں پاوندانہ بڑا جے میری مان کو بستر دے دے کےڑی مان کہیں دی میرا پوتا تی پوتا ننگا فیلے بجارا مچ میری مان کو ہے نہیں ہونے نہیں پائید میں نو میرے سادگور دا دیل بڑا بڑا سی میرے سادگور صاحب نے کرپا کی تی اپنے گڑوں پر شاک اتاری تے بچے دے گڑ پا دی تی تے بشاک بڑی مہنگی سی میرے مالک صاحب جے پاس شنے ناڑ کو شمایا دین دیا آنکھ ہے لے مانو کہ میں نو کھوڑ جو ہور بستر سوا دے میرا گروہ ساچ کرکے کسی دا تانہ ننگا ہوں دا نا تانہ ننگا ہوں دا وے کئی اپنا تانہ دا بستر او دے گڑ پا دا بھی تینوں میں ننگا نہیں ویگ سکتا ماتا نے پوچھا پوتا ہے کہ کیتا بڑا مہنگا بستر او دیتا ہے کہ ان لگا ماں پتا نہیں رابنے دے لگتا کہ میں دیتا ہے میں کسی دا ننگی جو ویگ سکتا ہی نہیں میرے کو کسی دا دوکھ نہیں ویگیا جانتا میں کہنایاں پی جے پرماتمہ سنسار تے کوئی جیو آیا تے کوئی پکھا نہ روے کوئی نگنا نہ رہے سخدہ ناند مان کے سومے پرمیشر دی یاد اندر جڑے ماں بڑی خوش ہوئی میرے پوتدے او میرے پوتدیاں او ویچارانے او گلانے جڑیاں گورنانکنے سکھائیاں ہاں او نہیں پھلا سربات دا پڑا کر دی سوچ ہے اے ہی گالا ہے گرو تے کسی دا سات گرو دی بانی دا گرو دا سدانت سکھیا ساکھیاں اے ہی سکھیا دے دیا پی رچنا ویچ رہ کے جگت ویچ رہ کے سچے نو کیویں ویکھنا ہے اے کار اے جگت سچے دی کوٹھڑی کیویں ہے اے گرو دا سدائے پی اے دا ویچ سچے دی کوٹھڑی نو اے سات گرو پاچھے نے جکر سمجھایا ہے پی اے تھے تا پڑے یا بڑے بڑے آئے تے بڑے بڑے چڑے گئے نو ایک راجہ سی گا کیا لگے وہ بڑا تنوان تانوان سی بڑا امیر سی گا تے ہر ویلے خدا نو کیا کرے خدا من دنیا دا راج دے دنیا دا راج اردا صوری صوری شاہ میں ہی ہوئی میں دنیا دے راج کرنا تے کہندے بھی ایک دن مانچہ ستے بیاں سپنا آیا اور نے جکر کہا نہیں صرف سمجھا نواز دیا آپا ٹوک ماتر والا ہے دینا ہے سپنے چونوں رب کہندہ ہے پہ تُو راج کر کے کی کریں گا اڈا بڑا بادشاہ بن گا دنیا دے میرا نا ہوئے گا دنیا میرے نام نو یاد رکھے گا کہہ لگے چلے ٹھیک ہے تنویں کام کارنواز تے کرنا تو کر کے آئیں گا سپنے جی گل ہے جو کی کرتا ہے سپنے میں چرابنے کیا اور سامنے دے تنو پہاڑ دے سدھا ہے نا اس پہاڑ تے جا پڑا نام لکھ کے آ او جاندہ ہے اس پہاڑ تے کی دیکھتا ہے او تھے بہت سارے راجیاں دی لمی لین لگی ہوئی ہے انہوں بھی جا کے لین چلا گیا کتار چلا گیا سارے نا لکھنے آئے ایسی گئے سارے جاندہ نا لکھے چلے گئے اگلی ایدی بہاری آئی تے نے دیکھیا او تھے تھاں تے کوئی ہے لکھانو ہے نہیں کہا سارا تے پتھر پریا پیا پاڑ سرب پریا پیا نا لکھ لکھے میں کسے لکھاں تے رابنوں آدھا راب جی تو میں نوں کیا بھی جا نا لکھ کے آؤ او تھے تے نا لکھنوں تھاں کوئی نہیں ہیں وہ انتہا مٹا کسے دا مٹا کے لکھ دے کہنے دا یہ گل چنگی ہے کسے دا مٹا کے لکھاں گا تے رابنے آکھا جیڑے پیلہ تے رہت ہو گئے ہیں نا سارے ادھاں کر کے گئے ہیں اوہی کسے دا مٹا کے اپنا لکھ کے گئے ہیں کیونکہ یہ تھے پتہ نہیں کنے کو آئی نہیں تھے کنے کو چلے گئے ہیں کہ یہ دا نا نہیں چیتے تھے تے نا صدار کہ یہ دا نا رہنا ہے تھے سمجھ آگئے سے گال دی پھر واقعی از دنیا چے بنداز ہو جائے از دنیا چے میرا نا ہو جائے میں بادشاہ بن جاما راجہ بن جاما پر یہ نہیں پتہ بھی یہ تھے تاں ایک آویں ایک جاہی اٹھ رکھئے نام سلار ایک اپائے منگتے اکنا وڈے دروار اگے گیا جانی ہے وننا میں ویکار رابدے کار جایا پتہ لگنا ہے پی رابدے ناند نے کنہ کوچھ یہ تاں جوڑیا سی گا کنہ کڑا پڑا کرم کیتایا نہیں تے ساری دنگی وقہار ہی کٹے ہیں صدقور سچے پاک شکن دنے ایک بنس ہے ایک اس تھیر ماننے اچرج لکھی ہونا جائے وائے گروہ تیرے ایک کھیڑ دے اچرج تا بھیان نہیں ہو سکتی کتھن کین تو پر ہے جانے آنے جا سیدھا مال سچے پاچھا تیرے بارے کوشش اگلی پنجکر کیتا ہے کام کرود مو باسپرانی اے مورت بسرائی منوکھنے کام ویچ کرود ویچ مو ویچ ادھے واسح ادھین اپنے اپنوں کر لیا ہے ہار مورت بسرائی پرماتمہ دی مورت دیڑی ہے وائے گروہ اکار بکھ دیڑی سرت ہے انویں نے پڑا دیتا ہے سیکھنے کسے مورت دا پجاری نہیں سیکھ شبد دا پجاری ہے سیکھ واسطے شبد ہی ہو دی مورت ہے پائی گرداس کے اندھے نے گر مورت گر شبد ہے ساز سنگت سامسر پر وانا سیکھنے ساتھ گردی جڑا گروہ دا شبد ہے یہ ہی اصل مورت ہے جس نے اس مورتنوں ہر دی بچے تیان دے دیتا ہے جس نے اس مورتنوں اندر رکھ لیا اندر تھا دے دیتی ہے کہ اپنے کچھنے او دے واسطے سارے سامسر پر وانا سارے برابر ہوگی ایک برابر سیکھنے ساتھ گردی بانے جکر کیتا ہے گر کی مورت مانمہ تیان گر کے شبد منتر منمہ گروہ کی مورت دا اندر تیان تیان دے نال پچھو کیڑی مورت کہ دے گر کا شبد منتر منمہ گروہ دے شبد روپی منتر نو اندر اندر تھا دے تو میرا گروہ ایسا فکار رکھنے دا پی کسے دنیا دیاں بنایاں ہوں یا مورتاں مگر نہ لڑا بورتاں بڑیاں نے کنیا کو نال چیتے رکھیں گا وہ چھوٹی جو دارن ہے کہ دے ایک آدمی ادھا کام سیگا مورتاں بنوڑنیاں دویں پیوکو تسی کارچ بنوڑے مورتیاں مہچ دے سیگے تے جہو جہی مانوڑے چھے کلپنا کرنی نا مورتی کارنے رات ستے پہاں لمے پہاں جدوں کدے مانچے کھاراں ایدھا دی کوئی مورتی سونی ودیہ بنوڑنی روج انہیں نوی مورتی کٹ دینی تے اوڈا نوائی نالا کھدینا کوئی نا کوئی کاردیاں ایدھا بنوڑن دے دا کام چنگا چار لگیا پتر کسے چنگے ترمی بندے کو پڑھنے پہ گیا ترمی بندے نے رابدہ راب کھاتا پی ساری کھیڑ بنائی راب دی ہے پرماتمہ دی ہے ساری بنائی ہونیاں آسری روپی مورتاں ہو دیاں نے تے ایسے اس مورتنو چلونوڑا سری روپی مورتنو چلونوڑا اکال پرک پرماتمہ ہیں جدو پتر سڑی اس پڑھائی کر کے کہہ رہایا نا تے پیودا چنگا کاروبار چلیا اسی کامکار چلیا سی گا انہیں آکھا باپو اب مورتہ تو ودیہ ودیہ بنونا ہے رو جی نمی بنونا ہے تے نمائی تو نعرہ دینا ہے تے ویک جان دی ہے کہیں تے پوتا اپنا کام چل دا ہے پانو کی لگے سنا پر انہیں آکھا باپو ہے تے وہ گلت تیدہ نہیں کرنا چاہی دا لوکان دشنا چاہی دے پی پرماتمہ ہیں اصل میں ساو آ رہے ہیں تو وڈا کڑا کاریا تے ساری مورتاں نے بنائیا باپ گسے وچ سی انہیں اکھا تو انہیں بہتی ماتنہ دے یہ ربیا انہیں کہا ٹھیک ہے رات کی ہویا پھر رات سمیں رات گزری گیا دین چٹدہ ہے جدہ انہیں اپنی دکان کھولی ہو تھے مورتاں ٹوٹیاں ہوئی ہیں سی بہت ساری ہیں کسی درہ لاکہ ٹوٹا ہے کسی درہ آکھا کڑی ہوئی سی کسی درہ بان ٹوٹی ہوئی سی مورتاں بڑا حیران ہوئی ہے کال شام تک کچھ تھی کسی گا کچھ بڑایا ودیہ سی پر ہون ٹوٹکی میں گیا پتھر نو واج ماری انہیں کہا باپ گیا پتا کی ہوئی ہے انہیں کہا کیوں ہے انہیں لڑپے رات سارے آپ سے چاہے انہیں لڑپے نہیں تھی کہ تجھے ڈانگا ڈانگی ہوئی ہے انہیں رات ہے کہ تجھے سرسرو پاڑے انہیں راتے انہیں کہا تو مورتاں تیرا دماغ صحیح ہے انہیں کہا کیوں انہیں مورتاں ہے ایک اڈا چھے جان تھوڑا کوئی انہیں جتھے مردی کھڑا آرون تو اٹھے کھڑوتے رہن آئینے ہیلنا تھوڑا کہتے انہیں کہنے آکھے بھی یہ جان ہے لڑپے نے آپ سے ہوئی ہے کہتے باپ گو پھر گال داس جی تو کہنا ہے پھر انہیں جان نہیں ہے یہ ہیل نہیں سکتے تی پھر میں انہوں کے منہ کا بھی یہ سچی مورت ہے پھر میں نہیں مانتا بھی یہ مورت سچی ہے کیونکہ ساتگردی بانج کے جکر ہوندہ ہے کہنے دیں گے پکھان گڑ کے مورت کی نہیں دے کے شاتی پاؤں جے اے مورت سچی ہے تو گڑ نہارے کھاؤں کہنے دیں جی تو مورتی بنائی مورت کاڑ تو والے انہیں بڑا بڑا پتھر بکھیا انہیں پتھر لے آکے ترتی لبے پاک شانی تھوڑی مورتی کڑ دیتی ہے کڑ تکڑکی شانی نہ تھوڑی نہ اکھاں بنائیا ناک بنائیا موہ بنائیا گردن بنائی تھوڑیاں مار مار کے سارا پتھر تراش دیتا باب کبیر نے آکھا جے اے مورت سچی ہے تو گڑ نہارے کھاؤں جے اے سچی جانے آنے 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 جن نے تھوڑیاں ماری ہیں انہوں پھر کچھ آکھے ہیں کہ انہیں نے پھر انہوں نے فڑیاں کیوں نہیں کہ تو سٹا ماردہ پہاں میرے ہوتے جڑ کے اس کر کے ساتھ گردی بانی ہوئے گرل کہیں دیتی ہے پلیا بھی اکال پرکھ نے جیڑی مورت بنائی ہے سور کی مورت دنیا تھے کوئی نہیں بنا سکیا جیڑی سری روپی مورتوائے گروہ نے بنائی ہے چل دی پھر دی مورت ہے جند جان ہے دے بچ پر ساتھ گروہ پاچ سکند نے بہت لوگ نے سر جیو کٹے نر جیو پوچے جنہ اندر جان ہے انہوں نے انہوں نے لوگ کی پوچے دے جنہ انہوں نے جان نہیں انہوں نے رب مانا دے سر جیو کٹے جنہ انہوں نے جان ہے انہوں نے انہوں نے سیر کٹے انہوں نے بڑی دے پیٹا دے جنہ نے جان نہیں تی نر جیو پوچے جنہ نے جیو نہیں جنہ نے جیندر نہیں انہوں نے پوچے جاندہ یہ گروہ ساتھ گروہ دی بانی کہیں دی ہے پیارے جو رچنا وائے گروہ اکال پرکھ نے بنائی ہے اس رچنا ویچ پرماتما دی بنائی سب تو مورت اتما منوخ دی ہے منوخہ جنم مہان ہے منوخے جنم ویچ رہ کے اس اکال پرکھ دی مورتنو سمجھنا ہے او دی شبد روپی مورتنو ہردجتھان دینا ہے چوٹھا تن ساچا کرمانیوں جو سپنا رہنا ہے تانتے چھوٹھا ہے پر سچا کر کے میں مان بیٹھے ہیں پر ہے ایک سپنا ہے سپنا کے دی ساچ نہیں ہوندہ لوگ بڑے نیکن دے سپنے ساچ چو جندینے پر نہیں مالک سچے پاچ چکن دے بھی اک راجا اک بانی چو دارنے پی اک راجا تکھتے بیٹھایا ستے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تکھتے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نیند آجندی یاکھ لاغ جاندی سپنے میں چو مانگتا بڑیا ہوندہ بکھاری ہے پھر کوئی راج نہیں کوئی پاگ نہیں ہے مانگتا یا مانگتا پھردہ ہے کوئی لطا ماردہ ہے کوئی ٹھوڑ ماردہ ہے کوئی تکے ماردہ ہے پاٹے جیڑے پائے ہوئے ہیں پروار کچھ رولدہ پھردہ ہے بڑا دکھی ہے بڑا حیران ہویا ہے سپنے وچتی پتر جڑے شڑ کے چڑے جاندے ہیں سب کچھ کلہ رہ گیا تکھ مانگتا ہے دیکھو کسی تکا رہ گیا انہیں منگل لگا انہیں باہر نکل دیا ہاں لاتا ماری ٹھوڑ ماریا بڑی جور دی تے ڈگا تا رہتی تے پشان ہوئے نال تکھتے بیٹھے ہیں آگ کھول جاندی آگ کھلی نیند کھلی حیران ہویا ایک ہی ہے میں تکھتے بیٹھے ہیں مانگ میں پیکھ رہا ہوں سمجھائی بھی یہ سچ ہے جہاں وہ سچ ہے آپ نے کسی سیانے وزیرنا گالا کی تھی انہیں سوچ پچھیا منہوں ہونے ہونے تیرے ہون تو پہلا سپنا آیا لمبی تھے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں پھر سپنا چاہاں میں اجدہ سی گا تیرے میں اصل چیدہیاں منہوں اے جاسبی اصلیت اے ہے کہ اصلیت او ہے انہیں آکھا راج ہے سچی دسان نہ اے اصلیت ہے نہ او اصلیت ہے کوئی راج بھی صدا نہیں رہنا تکھتوی صدا نہیں رہنا سپنا چاہاں ہی نہیں پھر ایس گال نو سمجھ اے راج نا جیڑا بندہ راج تکھتے بیٹھ کے سپنے وچ پیخ مانگ رہے ہیں اس بندنو سمجھانا چاہی دایا اس گال بارے کہ پرماتما دی بنایی سائی رچنا ایک سپا نہیں دیتا رہا ہے جی باتا سپنے وچ سپنے کسی دے چنگے نے کسی دے مالے نے کہ اسے تنا کسی دے جندگی اندر بڑا سوخ ہے کسی دوکھنے پر ہے سب سپنے دیترا ہی ہے رے نار اے ساچی جیتار سگل جگت ہے جیسے سپنا من سے تلگت نہ بار تو تسی صحبت پڑھ دے و بانی مچ پاچھے کندے نے نرپت ایک سنگاسن سویا سپنے پیا پکھاری اشت راج بچھرت دکھ پایا سوگت پای ہی ہماری گروہ سوکت نے جو دیس ہے چوٹھا تا نا ساچا کر مانے تانتے چوٹھا ہے سچا کری میں نا من نہیں بیٹھا سچا یہ ہونا ہے میں صدا واسطے رہنا مالک کہیں دے کادہ مان کر دا یہ تا ہارڈ ماس ناڑی کو پنجر پنکھی پسے بچارا یہ تا مالک سچے پاچھتے کہیں دے نہیں تھی تا پتہ نہیں لگنا کیڑے بیڑے بند سے جانا ہے نئے رینار کہے پپورو دے ہی بند سے جائے گو تھوم آباد رو ایک پہجو رام سنے ہی گمان نہیں کرنا اس گل دا کبیر گر بنا کیجی دے ہی دیکھ سرنگ آج کال تج جاہوں گے جوں کنچوری پویانگ کہیں دے سونی دے ہی دا بڑے سندر اون دا اپنی طاقت دا سندر سریر دا مان نہ کر ایک دن پتہ لگنا کیڑے بیڑے اس نے ایمیش ہڑے جانا آیا جو میں ساپکوں جلا جاندہ تیساتو گروہ پاچھتے ہیں جو دیسے ہیں سوسا کے لئے بناسے ہیں جو بادر کی شائی بادر دی شائی بدل دی شاہ ہوئے سنسار دے پدار تھا دا مو پدار تھا دا ہنکار ایدہ ہیں جو میں بدل دی شاہ ہوئے بہتا سمجھے بدل دی شاہ رہن دی نہیں نا ہون دی سنسار دے پدار تھے ایدہ ہیں دا ہی نہیں اینا دی کھیڑ اینا دا مان گمان ایدہ ہیں دا ہے اون دے جاندے رہن دے بدل جو میں اون دے جاندے سوج دے گے تیسے بدل نو انجھ لگ دا ہے پی ہونو میں سوج نو چھپا لیا تیسے سوج نکلے گا نہیں پر سورج ہے وہ وہ کہے کہ بدل نو پگلا آکے پانی کر دن دا ہے بند سنسار دی مایا بندے دی ہوش پڑا دن دی ہے پر جدوں کے دے بندہ گرو دا آسرہ لوے گرو روپی سورج دا آسرہ لوے نا تے گرو روپی سورج اپنا پرتاب بدا کے دی ماتو تیجڑا مو دا بدل شاہ ہے ہنکار دا بدل شاہ ہے ہٹا دن دا ہے پھر سمجھ آن دی ہے پھر نئی جو دیسریا سی اس ہم بدل دی طرح سی جو دیسے سو سگلے بناسے جو بادر کی شائی جنانک جاگ جانیوں میتھیا رہو رام شرنائی گرو کے اندر بھی سنسار نویدہ جنانک جاگ جانیوں میتھیا رہو رام شرنائی سنسار ایک میتھیا ہے میتھیا مطلب جو سچ نہیں ہے دیسنی ریا جو دیسدہ ہے وہ ہے نہیں جو ہے وہ دیسنی ریا رابط دوائی روپنے نرگن تے سرگن نرگنے آپ سرگن پی ہو ہی کڑا تا آر نسگلی موہی جس نے اپنی طاقتنا ساری دنیا نو مویا ہویا ہے دیسے میرے مالک پاس چھرکندے اس کر کے سمجھ میتھیا کی چیز ہے میتھیا نہ ہی اس نہ پرس مان میں پریت نرنجن درس میتھیا ہست پیکھت پر تری روپاد میتھیا رسنا پوجن انسواد میتھیا چرن پر بکار کوتاوے میتھیا مان پر لو بل باوے میتھیا تان نہیں پارو پکارا میتھیا باس لیت بکارا بین بوچے میتھیا سب پی سفل دے نانک ہر ہر نام لے اے دے ہی سفل او دن ہے جدن ایس نیر وائے گرو دا نام تیالیا ورنانی تید ہاتھوی میتھیا اکھاں پیر جبان کامکار جو کام کرنوالے سریر دے اندرے نے کرم اندرے گیان اندرے سب میتھیا نے جن نانک جگ جانیوں میں تھے رہو رام شرنائی رہو رام دا ارتھیں بچ دا او ہی ہے رہن دا دنیا تیو ہی ہے او سے دا نام رہن دا جڑا رابدی شرنوے چروے رام گئو رامن گئو جاکو باو پروار کہو نانک تھرکش نہیں سپنے جو سلسار نام رہو سادو رہو دو دید دنیا سرف دو چیزیں رہے لیا نام رہو سادو رہو رہو گرگو بیندر بھالا گروہ جنہیں ایک تے پرماتما او دا نام رہ گیا ایک او دے نام نوٹیانوالی پغت کبیر صاحب ہے نام دے وے اے پغت صاحب جی جڑے نے نا پامے کی دنیا مجھ سنسار تے نئی پر ہے گے دنیا تے نام تے ہے گا نا کیا سادو نے اے پغت نے گو بیندر دے پیارے پرمیشر دے پغت نے تاں کر کے نام دنیا تے رہے گا تے جنہ چر دنیا رہے گی نام رہے ہو سادو رہے ہو رہے ہو گرگو بیندر کیونکہ یہ رابدی شرن میں چے رہے پرماتما نے شرن مانی ہے رہو رام شرن آئی انا نسنسار تی رچنا میں چے رہ کے رامنو پشان لیا پرماتما نو جانے ہیں جنہ پرماتما نو جانے ہیں انا گرنو ہر تھا تے ویکھیا ہر جگہ تے ویکھیا نیڑا ہے دور نا جانے ہوں نت سارے سمالے جو دیویسو کامنا کہنانک ساچا ہے اس کر گرسات گرو پاشرن بڑے پیارے شبد رائی سمجھایا پرماتما دی بڑھائی رچنا گے چے پرماتما نو سمجھن تے ویکھن دی کوشش کر ساری پیچھا جگہ تے بیٹھا ہے وچار کر دیا ہوں گیا پولان دی کھما بڑاؤ فتی وائے گرو جی کا خرصہ وائے گرو جی کی فتی